ملائی رمان ارہائیم ویوز کیا آپ سیزنل ایچار پروفیشنل ہیں یا آپ کا رول ایچار فنکشن کو پرفارم کر رہے ہیں یا آپ ایچار ٹرینر کام کر رہے ہیں یا آپ کا رول ایچار کنسلٹنٹ کا ہے یا آپ کا رول ایچار کی فیلڈ میں ایچار سٹوڈنٹ کا ہے اور ویوز آپ اپنے کیریئر کو اپلیف کنا چاہتے ہیں آپ اپنے کیریئر کو گروہ کنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے کیریئر کو ورٹیکل موف کنا چاہتے ہیں ان سارے کاموں کو کانے کے لیے آپ کو 2023 میں کون سی ایچار کی سیٹیفکیشن سینچ ان کو آپ کو ایٹ ایوری کاؤسٹ کا نا ہے ایسی کون سی سیٹیفکیشن ہیں اگر آپ ان کو نہیں کریں گے تو آپ اپنے کیریئر میں ورٹیکل موف نہیں کر پائیں گے آپ اپنے کیریے میں ورٹیکل فارم میں گروہ نہیں کر پائیں گے میں ہوں ڈاکٹر محمد صرف راز ساری فائد ٹرینر کارپر کنسلٹر پیکٹیشنر ایک ایڈمیشن اینڈ کر آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ ایچ آر کی سرٹیفیکشن کی بات کروں گا جو کہ آپ کو ٹونٹی ٹونٹی تی میں ایٹ ایوری کاؤسٹ کانی ہے روز ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ انٹرنیشنل جو ورلڈ کے تین لیڈنگ انسیٹوٹ ہیں ان کی ریپورٹ کا ریفرنس شیئر کرتا ہوں اس میں ہوروڑ بزنس ریویو کی ریپورٹ اس میں امریکہ کی سوسائیٹی ہے ٹریننگ ایڈ ڈیویلمنٹ جس کا نام ہے اس کا ریفرنس اور تھرڈ نمبر کے ملیشیا کا لیڈنگ بزنس فورم جس کا نام ہے ہیومی رسوس ٹیویلمنٹ فانڈ ان تینوں کی ریپورٹ کے مدابق کہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں وہ پرفیشنل جن کے پاس ایچ آر کے سیٹیفکیشن تھیں ایچ آر کے ایڈوانس سکیل تھیں ایچ آر کا ایڈوانس نالج تھا ان کی سیلی ان کی کمپسیشن ان کا ایڈوارس ان کا پیسکیل ان کی جو پلیسمنٹ کے تھرٹی پرسن چانسز زیادہ ہوئے ہیں ایس کمپیٹو دوز پرفیشنل جن کے پاس سیٹیفکیشن نہیں تھی ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں اگر آپ آپ پاکشن میں رہتے ہیں یا پاکشن سے باہر رہتے ہیں اور اگر آپ میڈلیس میں جب کانے کے لئے جانا چاہتے ہیں آپ یارو میں جب کانے کے لئے چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں اور پاکشنری کے جو لیڈنگ اورگنیزشن ہیں جس میں فارم Rocket some Science ھان ہے جب ایک کمپ ٹیلی تلیجاب سے ہے ہمارے پاسپسٹے ہمارے پاس سیکٹر ہے آپ ان اگر Honors lab جو johr ڈیوٹیسمنٹ ہے آپ ایک سال کا ویو کریں اور ایک سال کی جو ویو کنے بعد آپ اس چیز کو فائنڈ کریں کہ ان کامپنیس کی جو 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 پیٹیسمنٹ میں جہاں پر اپلیکن کی کمپیٹنسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں پر ان کامپنیس کی جو پیٹیسمنٹ میں ایک لائن میں انشن ہوتی ہے وہ لائن کیا ہوتی ہے وہی اونلی پر سٹی فائی ایچ آر پر فیشنل تو ویور یہاں سے ہمیں ایک سرٹیفیکشن ایچار سرٹیفیکشن کی ایمپورٹنس کا آئی دیا ہوتا ہے کہ ایچار سرٹیفیکشن کیوں اتنی ایمپورٹنس ہے کیونکہ ہمارا سٹوڈنٹ سے سمجھتا ہے جو ہمارا وہ پرفیشنل جو کہ اس نے ارگنیدیشن میں کچھ تو فائیویر سے ٹینی سے جاب کر رہا ہے وہ جو سمجھتا ہے کہ یار میرے پاس نولیج تو ہے میں نے ایچار میں دپلومہ کیا تھا ایچار میں میں نے ایم بی کیا تھا پانچ دار سال پہلے تو کہ مجھے میں سرٹیفیکشن کیوں کروں کیونکہ ویور سرٹیفیکشن ایک ایڈوانس نولیج ہے ایک ہینڈ آن ٹریننگ ہے جس میں آپ کا ایگزام ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ایک ایریا میں آپ کو سرٹیفیکشن ملتی ہے جس میں آپ کو پاس اسیس کا لسینس ملتا ہے کہ آپ کے پاس اس فیلڈ میں ایڈوانس نولیج آ چکا ہے تو ویور ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں کون سی ایسی سرٹیفیکشن ہیں جن کو آپ کو ایٹ ایوری کاؤسٹ کرنا ہے تو ویور میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان سرٹیفیکشن کا ذکر کروں گا آپ کے روڑ کے کارٹنلی کیونکہ سرٹیفیکشن بہت زیادہ ہیں اس نے موز پاوبلی آل موز فیفٹین قسم کی سرٹیفیکشن ہیں جو کہ ایچار کی فیلڈ میں ہو رہی ہیں لیکن ہم ان سرٹیفیکشن کو لنک کریں گے Do You Bruce اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ کا روڑ ایچار ڈپارٹنمنٹ آپ کا روڑ کیا ہے ایچار ڈپارٹنمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ ایک ایسی دپارٹنمنٹ میں کام کر رہے ہیں جہاں پر مارکننگ میں ہے فنانس میں ہے جہاں پر آئیٹی کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہاں پر اگر آپ نے ایچار بہت ساری ہوتا ہے کہ بہت سار ہمارے ایچار پروفیشنل جو کہہ جب تو کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس بیسک ایسا کا نالج نہیں ہوتا تو ایسا پروفیشنل کے لیے کون سی سرٹیفکیشن بہت امپورٹنٹ اس کا نام ہے ایسا رہن فارن آن ایسا پروفیشنل یا دوسری نمبر پہ اس سرٹیفکیشن کا نام کا ہے سرٹیفائیر حیمیر رسورس مینجبین پروفیشنل کیا ہے اس سرٹیفکیشن کہ تھو ہم آپ کو بیسک بیسک نالج جیسے بھی فنگسن ہے کہ 했던 کی فارم ہو بوار لیности دورو ب، اور بلکن کو روز کی Een Pier five کہ کے ساتھveyard کی صرف whomکتھا حاضر کی کوئی وہ کل رہی آگر آپ کا ہمارے سے انقبلے دعا ہوں were کے پاریہ ہمارا ہوجاہ س fellas انجاز مٹے آسپ نینگ میرا یہاں ہی ہیں لیکن ساتھ ٹونزución کا جوسٹ میں وقتی تک کے ساتھ بہترے آخرnumber ھم آپ کی ساتھ اس پر آسپس بے آپ سوٹھ اور JOHN دلازgenommen 찾تی طرح ہمارے پاس سرٹی فیکشن اس کا نام کا ہے حرم فور نان ایچ ایسا پروفیشنل یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں سریفیا ہے ملد مینسوز مانگ مینجم پروفیشنل اس کے بعد ہم آتے ہیں اگر آگی اگر ایک Іم کافی رکھنز کے فنکشن کے بڑھا ہے حرم کا بہلہ فنکشن ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے سٹافنگ فنکشن ایس کو کچھ کہه لیتے ہیں 大فاق interessant کوش ان کو کہہ لیتی ہے اس کو کہہ لیتے ہیں diagnostic function اور کوش ان کیالیتی ہیں کہ ایک رکیوں میں تی ان اس کو نیتے ہیں اس کو یہ جämیک Really یک اپنی جنگی کی نیڈ ایسے اس کو 근데 اس میں آپ کیونکن سے ین کرسکتے ہیں اس میں نمبر فرس کے اوپر جو آپی بعد کوbonsome سالکتے ہیں اس کا نام ہے سیٹ مائ سےércitoز پلیننگ پروفیشن pract井 اگر آپ کا فنکشن سٹافنگ کا ہی ہے اس میں آپ جو اور سٹافنگ کر سکتے ہیں وہ سٹیفکیشن آپ کر سکتے ہیں انٹرویو کے ریلیٹر سٹیفائیڈ انٹرویو کے نام سے ایک سٹیفکیشن اسٹر مارکیٹ میں اند ہے سٹیفکیشن کے ترور آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اپنے اپریکنڈ کا انٹرویو کیسے لینا ہے انٹرویو میں کون کونسی سکلز آئی ہوتی ہیں اور آپ نے اپریکنڈ سے انٹرویو کے ترور کس کسیم کے قوشنر پوچھنے ہیں وہ کمپلی جو ایک پروسس ہے انٹرویو کا آپ سٹیفکیشن کا سیکھ سکتے ہیں ویو تی سی سٹیفکیشن جو کہ اسی ہی فنکشن کے اندر ہوتی ہے اور ویوز آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ اسٹم اپنیکنڈ کا انٹرویو ہوتا ہے وہاں پر ان کے پرسنیلٹی پروفائلنگ ٹولز ہوتے ہیں اسٹم جو انٹریکشن مارکیٹ میں جو پرسنیلٹی پروفائلنگ ٹولز ہوتے ہیں اس میں ایک ایم بیٹی ای ٹیسٹ ہے اس میں ایک ڈسک ٹیسٹ ہے اس میں ایک بیگ فائی پرسنیلٹی ٹریٹس ہے اور اس میں جو فورت نمبر پہ جو لیڈنگ اور موسٹ امرجنگ سٹیفکیشن ہے اس کا نام ہے کلر بین کمیونکیشن انٹری ڈیوز ان چار سٹیفکیشن کے ترہو آپ کام کام ایک اپلیکن کی پرسنیلٹی اس کو انڈلائز کر سکتے ہیں کیسے انڈلائز کرنا ہے یہ چار سٹیفکیشن کے ترہو آپ ان چیزوں کو انڈرسینڈ کر سکتے ہیں یہاں نمبر ایک چیز کو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ ڈسک ٹیسٹ اور بگ فائی پرسنیلٹی ٹیسٹ یہ تینوں سٹیفکیشن ایک پرسنیلٹی کو انڈلائز کرنے میں سپورٹ کرتی ہیں اور جو فورت نمبر پہ میں نے ذکر کیا تھا کلر بین کمیونکیشن انڈوینٹری یہ سٹیفکیشن کے ترہو ہم ایک ہیمن برین کو اس کا جو جنیٹک سسٹم ہے اس کو انڈلائز کرتے ہیں لیکن جو چاروں سٹیفکیشن ہاں ڈیورن انٹرویو اور اپلیکنٹ کو ڈیپلی انڈلائز کرنے میں یوز کر سکتے ہیں تو بھی اگر آپ کا رول ایچ آر میں سٹافن کا ہے تو وہاں پر آپ سٹیفائی ان ہیمنسوس پلیننگ پروفیشنل سٹیفائی ان انٹرویو آپ ایس سٹیفائی ان ایم بی ٹی آئی ڈسک ٹیلز بگ فائی پرسنیلٹی پریز اور سٹیفائی ان کلر بین کمیونکیشن سٹیفیکیشن ہے جس میں آپ اپنی ایکسپارٹیز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلی ہمارے پاس آتا ہے فنکشن ایچ آر ایم کا اس کا نام ہے ٹریننگ انڈویلمنٹ اب ٹریننگ انڈویلمنٹ فنکشن کا کام کیا ہوتا ہے جس میں آپ اپنی ایمیرسوس کی ٹویننگ کی نیر کو فولیل کرتے ہیں آپ اپنی امپلائز کو ٹرین کرتے ہیں ان کو ڈیویلپ کرتے ہیں ان کو فیچر کے لیے تیار کرتے ہیں اب یہاں پر کون کون سی سٹیفیکیشن ہے جو آپ کو اس روڑ کو پلے کرنے میں آپ کو سپورٹ کریں گی اس پہلے نیبر پر مارکاز آتی ہے سٹیفائیڈ اوڈی سپیچلیس کا نام سی ایک سٹیفیکیشن اس ٹیمیٹرنیشن مارکیٹ میں ہو رہی ہے اب اگلیشن ڈیویلمنٹ کی نیر کیا ہے اگلیشن ڈیویلمنٹ ہے کیا ہے اگلیشن ڈیویلمنٹ کے کو اس کے پروسیز کو اپروف کرتے ہیں یہ اس میں بڑی امرجنگ سٹیفیکیشن سے اگر آپ کا روڑ ڈی سپیچلیس کا ہے تو وہاں پر آپ یہ سٹیفیکیشن کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو ایک اور سٹیفیکیشن ہے وہ سٹیفائیڈ چینج منیمنٹ کیا دی ہے آپ سٹیفائیڈ چینج منیمنٹ کا بیسر کنشپ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب ڈی کی پیکٹسز کو انکورپیٹ کرتے ہیں وہاں پر چینج کی فلسیفیز آتی ہیں چینج کو انکورپیٹ کارنا چینج کو انکورپیٹ کارنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اسی کے ساتھ ٹریننگ ڈیویلمنٹ میں جو تیسی موٹی ایمپورٹن سٹیفیکیشن ہے اس کا نام ہوتا ہے سٹیفائیڈ ٹریننگ پرفیشنل اب سٹیفائیڈ ٹریننگ پرفیشنل کا مہنہ یہ ہوتا کہ اس میں آپ اوور ویو آپ کو ملتا ہے ٹریننگ اینڈ ڈیویلمنٹ کے ایسے فنکشن کا شاہل دیجاز میں معلومات کی نیڈی اسے سیسے لے اور twenty niq نیڈ کو انلائز کا کنا سی لفترینن ک benefited کو انٹرین لیں گے لینک کے کنٹینڈ کو انلائز کانے جے لی کے والد کو انعلائز کا danach کہ شاہل کرنا ہے جو ریزلٹ ہے اس کو اپنی گ reservation کہایا ہور remainder کا pay back Person al UK اپنی کہاہ نعم کانا ہے یہ ساری کے ساتھ بتصصاف� metall 카پ听 دیں بناغ سیر بڑش خوبش کردیں حسط انڈر سے مارکیٹ میں انہیں یہ سیٹیفیکشن موسٹی ان ٹوینرز کے لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ نے کل کو اگر ایسے ٹوینر کا رول پلے کرنا ہے تو وہاں پر ایسے ٹوینر آپ پاس کون کون سی ایک سپارٹیز ہونے چاہیے کون کون سی سکلز ہونے چاہیے وہ سارے ساری سکلز ہم اس سیٹیفیکشن میں انڈرسینڈ کریں جس کے بعد ہمارے پاس ایسے ڈر ایم کا تھرڈ فنکشن آتا ہے اس کا نام کیا ہے پرفارمنس مینجمنٹ اب اس ڈر ایسے ٹوینر دلا۔ جس میں کون کون سی سٹیفیکشن زمز ہیں ، اگر آپ کے رول لسکی موٹING کیجاب فرید ، فچی روی منصول ہے ، تو وہاں پر آپ کون کون سی ایسے ٹوینرز کررے ہیں وہاں پر ایک ستیف کیسی میشین ، جن کو خیلی ، eco لت kedves週 سکتے ہیں اس میں تم اپنی پیش پر فارم مائنگی منصول ہے اور اس کو اس مور شمیر باندار باعب شرمapan بعد ذ behaves �ounded التي تجار Gut کمیشن اور ویژن سے کیسے لائن کنا ہوتا ہے آپ نے اپنے اوڈیسن کے اندر گوز کیسے دفائن کنا ہے آپ نے ان گوز کو کیسے کیسے کنا ہے آپ نے ان گوز کو مہیر کیسے کنا یہ ساری کیساری ایکٹری سام پر فارمس مینجم سسٹم کے اندر انڈائیز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس دوسری ویو سیٹیفکشن ہوتی ہے وہ ہے سیٹیفائی کے پی ای پر فیشنل ویوز پہلے کیا ہوتا مجھے کے اوڈیسن کے اندر اوڈیسن ریفان ہو جاتے تھے دیکھن وہ اوڈیسن سبجکتی فنیجر کیا ہوتے تھے آپ ان اوڈیسن کو مہیر کیسے کنا ہے کے پی آئیس اس کے لئے ایک نیا کنسیپ آیا کے پی آئیسن ایک نیا کنسیپ کی پرفارمنس انڈیکیٹر ایوال ہو چکا ہوا ہے اس کو پر ایک فول فلائد سیٹیفکیشن اس کا نام ہے certified kpi professional ایک certification کو کہنے کے بعد آپ کیا اس کیسے introduce کرنا ہے کہ پیائے اپ کرتے ہو میریر کیسے کرنا ہے کہ پیائے کیسے کیسے ہوں گی ان کیا ہوگی ان کے ریشن کیا ہوگی ان کے دیماسیل کیا ہوں گی کیا ہوں گی کئی پیس کے لیبل کیا ہوں گے ایپ لیس کی تقریص کیا ہوں گی ساری کہ ساری فلاس بنید ایک سریفی کا سنگانگ کچھ کرتے ہیں تو اس کے باغ نیمین کے اندر جو باقی آپ پاس سیٹیفکیشن وہ کیا ہوتی ہیں وہ سیٹیفائی ریوارڈ سپیشلس آ جاتا ہے کہ جس میں آپ اوگنزیشن کے لیے ریوارڈز کیسے پلان کرنا ہے اوگنزیشن کے اندر ریوارڈز کی پوری کیسے آپ نے انٹرسین کرنی ہے ریوارڈز کے سائیکل کو آپ نے کیسے اوگنزیشن کے اندر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ سارے سارے جتنی بھی کنسیپٹ ہیں ہمیں سیٹیفکیشن کے اندر کور کننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بات اگر آپ کا role convention کے اندر ایش آر بزنس پارٹنرک پر ہوا ہوتا ہے اوگیا ان کے اندر کچھ ایسے departments ہوتے ہیں اگر ہمreens 우리가 realization department would gel evito 이 hard option کی adder key drivers ہوتے ہیں اب اگر آپ کی सیلس اوڈینٹر ہے جیسے pharmaceutical companies ہیں fm series ہیں تو وہاں پر انہیں اندر ایک دپارٹمنٹ کے ساتھ ایک ایچ آر بیزنس پارٹن کا کنسیپٹ بھی آتا ہے اب ایچ آر بیزنس پارٹنر وہ ڈیزنیشن ہوتا ہے جو کہ وہ ایک مقصود دپارٹمنٹ کو ایچ آر کی سرفسز پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اب ایچ آر بیزنس پارٹنر جس کی جو سیٹیفکیشن ہے اس میں جو پرفیشنل ہوتے ہیں ہائیلی ویجیلینڈ دیار ہائیلی پرفیشنل اور ان کے پاس ایچ آر کا ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ہوتی ہے اور ان بیپتھ نالیج ہوتا ہے تو اگر آپ کا رول بیزنس پارٹمنٹ کا ہے تو آپ اس میں سیٹیفکیشن کر سکتے ہیں ایچ آر بیزنس پارٹن کے طور پر اور اس کے ساتھ ایچ آر رول اس کا نام ہے ایچ آر جنرلیسٹ کا ایچ آر جنرلیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس کچھ سپیشوک ڈومینس نہیں ہوتی نہ ہی وہ کسی ایک فیلز میں کام کر رہا تھے وہ جنرل آئی جو ایک ایچ آر کے فنکشن اس کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں یہ سام ٹائم ایچ آر پروفیشنل کے پاس ایچ سیم ٹائم دو سے تین سب فنکشن کو وہ لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو سیٹیفکیشن سے اکانی سے آپ کا جو ایچ آر جنرلیسٹ کا رول ہے آپ اس رول کو بھی بڑے افیکٹیو بیز سے پرفارم کار سکتے ہیں ویور ان رول کے علاوہ اگر آپ کا رول ایسے ہیڈ آف ایچ آر کا ہے تو اس رول کے لیے آپ کو جو سیٹیفکیشن کارنے چاہیے وہ ہے سیٹیفائی اینڈ سٹیٹیجک ہیمر سورس مینجمنٹ پروفیشنل آپ جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں سٹیٹیجک ہیمر سورس مینجمنٹ پروفیشنل کا اس رول سیٹیفکیشن کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اوور آل ایچ آر کا ایسا کی ایٹرین ایسا کی ندر اکڈرین اس کو آلائن کرا رکھنا ہوتا ہے آور آرہ آو ایچ لیشن کی اس چٹwirtschaft رکھن کے ساتھ کہ اج کا ویڑیا ہم کیا ہے کس کی والئیوز کیا ہے گا گوڑ ب کو بچے کہ ہیں کی اے ایچ نامی детریج کی ساتھ آپ نے ایچ آر کے سارے ایکٹی فر حیث کو آلائن کرا رکھنا ہوتا ہے ، سو ویور یہ وہ سرتیفکیشنز ہیں جو ہمیں ہمارا جتنے بھی اچار کے پروفیشنلز ہیں ان کو اپنی فیلڈ میں اپنی ڈیمین میں رہتے کھانی ہوتی ہیں اگر آپ کا رول ڈیٹا انیلیسٹ کا ہے اب اچھا ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیٹا کا بہت امپورٹنٹ رول ہو چکا ہوا ہے اب اگر آپ کا رول ڈیٹا انیلیسٹ کا ہے تو اس کے لیے ایک سرٹیفکیشن ہے سرٹیفائیڈ اچھا اور ڈیٹا انیلیسٹ کے اب اس رول کو اس سرٹیفکیشن کے لیے اچھا تو آپ کی لرننگ کیا ہوگی اس سیچنگ کے آپ نے جو ڈیٹا ہے اس کی اٹھا اس میں رکروٹمنٹ کے ریلیٹر ہے پر اٹھا مٹی ہے کمپوسیشن کی ریلیٹر ہے جتنا دیٹا جو کہ اٹھا خشن کے ڈیٹر ہے آپ نے اس کو انڈرسینڈ کیسے کانا ہے آپ نے اس کو انڈرائیز کیسے کانا ہے وہاں سے آپ نے رپورٹس کیسے فیصل کیسے کرنی ہے وہاں سے آپ نے انفارمیشن کیسے گین کرنی ہے اور اس ڈیٹے کی بیاسیز پہ آپ نے اصیر میکنگ کیسے کرنا ہے تو یہ تو ہیں ساری کی ساری ہمارے پاس اگر آپ ایچار ڈپارٹمنٹ میں رول پلے کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنے کیریئر کو اپنے کاریر کو اپنے کاریر کنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ ایچار ڈپارٹمنٹ کے اندر دو سے تین ایسی سرٹیفیکشن ہیں اس میں ایک سرٹیفیکشن آتی ہے سرٹیفیکشن ان کوچولوجی اب کوچنگ کلچر کے اوپر یہ سرٹیفیکشن ڈیل کرتی ہے کہ آپ نے اندر کوچنگ کلچر کیسے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوچنگ کلچر کے اوپر ایک سرٹیفیکشن ہے جو کہ بلیشیا، سنگاپر اور یورپ کی بہت ساری اوپنی کمپنی اس کے اوپر ٹریننگ دے رہی ہیں سرٹیفیکشن دے رہی ہیں یہ موسٹی سرٹیفیکشن ہمارے جو کنسلٹ ہے جا آپ کا رول اورگنیزشن کے اندر چینج کے ساتھ ہے یا کلچر کے ساتھ ہے تو آپ اس میں سرٹیفیکشن کر سکتے ہیں اور اس کے ذات ایک اور جو موسٹ اپورٹنٹ سرٹیفیکشن ہے پروجیکٹ مینک مینک پروفیشنل کی ہے پروجیکٹ مینک پروفیشنل یہ کیسی سرٹیفیکشن ہیں وہ سرٹیفیکشن ہے جو کہ آپ اگر ایچار میں رول پلے کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ رول پلے کر رہے ہیں تو اس سرٹیفیکشن کو آپ کو ایٹ ایوری کاؤس کرنا چاہیے تو ویوز آئی دو ہو فول کہ یہ جتنی بھی سرٹیفیکشن میں نے آپ کے لئے ڈسکر کیا ڈسکس کی یہ سرٹیفیکشن اگر آپ اپنے ڈونٹی 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 ڈری میں آپ سروائیب کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی اوگنیزشن میں اپنے کیریئر کو اپلیوپ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اپنے کیریئر کو گروہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ مارکیٹ میں اپنے آپ کو ہائیلی کمپیٹیٹر بنانا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہ سرٹیفیکشن کریں گی کریں گے ان کے بعد آپ کو بینفر کیا ملے گا کہ آپ مارکیٹ میں گروہ کریں گے اور آپ کا کیریئر اور آپ کا آپ کا جو کیریئر پاتھ ہے وہ ورٹیکل بوف کرے گا ڈیوز تینکیو بری مچ ہماری ویڈیو کو سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ ڈینکیو بری مچ موسیقی